موجودہ دور کو بجا دور پر کمپیوٹر کا دور کہا جا سکتا ہے علم کے حصول اور معلومات تک کی رسائی کے لیے جہاں تیز دین ذرائع کا سہارہ لیا جاتا ہے وہیں کتابوں کے اہمیت اپنے جگہ موجود ہے چند سال پہلے تک کتابوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تشنگان علم کو لائبریڈیوں کا رخ کرنا پڑتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں کتابوں سے رہنمائی کا سلطلہ مدوم ہوتا چلا گیا وہی لائبریڈیوں میں بھی ویرانیوں نے دیرے جمعنے شروع کر دیئے جہلم میں واقعہ اقبال لائبریڈی بھی ایک ایسی ہی لائبریڈی ہے جسے سابق بہارتی وزیر آزم ایک گجرال کے والد لج پترائے نے اس لائبریڈی کو انیس سو چھتی میں تحمیر کروایا تھا تب اس کا نام لج پترائے لائبریڈی رکھا گیا تھا اندر کمار گجرال کے والد لاج پترائے صاحب نے یہ لائبریڈی بنائی تھی اور ہم نے اس لائبریڈی کو لاج پترائے صاحب کے نام سے تبدیل کر کے اقبال لائبریڈی کا نام دیا تھا میں سمجھتا ہوں ہمیں علامہ اقبال کی روح سے بھی معذرت کرنی چاہیے کہ ہم نے اس لائبریڈی کو ایک استبل میں منتقل کر دیا سیدم ذریفی دیکھئے کہ آج یہ تاریخی لائبریڈی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھنڈر میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے علمیہ یہ ہے کہ انیس سو نوے کے بعد آج تک اس لائبریڈی کے لیے ایک بھی اضافی کتاب نہیں خریدی گئی اور اس سے پہلے خریدی جانے والی کتابیں انیس سو بانوے کے خوفناک سلاب کے نظر ہو گئیں اگر چھتک کیا تدور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے بڑی حتی کتابوں کی جگہ لے لی ہے کسی وقت بھی قبضہ گروپوں کی حوض کا شکار ہو کر ماضی کا حصہ بن سکتی ہے پہلے کمیٹی کرانے لی ہے پہلے کمیٹی کھول سے کمیٹی کھول ہوں چلا گیا ایجوکیشن آلے گا ایجوکیشن آلے گا وہ بلکل خیالی نہیں کر دی کوئی اس کی دیکھ پال نہیں ہو رہی ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے یہ بلکل جو تاریخی ورثہ تھی ہے یہاں پہ ہم آتے تھے اخبار وغیرہ کا مطالعہ کرتے تھے وہ اس کے علاوہ اور کتابیں مگرہ بھی ہیں تو اس آلت میں نہیں ہونی جائیے گورمنٹ میکمہ اوقاف غیرہ اس کو رینویشن کریں نہیں تو شہریوں کو بولے وہ رینویشن کریں اس کو تاگہ یہ بہتر پبلک پلیس کے لیے استعمال ہو تاگہ آنے والی جنریشن کو اس لائبری سے استفادہ ہو عرباب اختیار اور مطلقہ محق میں اس لائبری پر تھوڑی سے توجہ دیں تو جی علم شہر کا یہ تاریخی ورثہ اور علم کا ذخیرہ بچ سکتا ہے انیس سو سنتالیس کے بعد یہ لائبری اقبال لائبری کے نام سے منظوب ہو گئی گورمنٹ کی ادم توجہوں کی وجہ سے لائبری میں لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا ہے وکار احمد راجہ آج نیوز جہلم